اسلام علیکم ہائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی اور فیموس سٹریٹ فورڈ چینہ چارٹ کی ریسیپی سکھا رہی ہوں لیکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کریئیٹیو نیدہ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں تو سو فرنڈز آپ اس ریسیپی کے لیے انگریڈینز کو نوٹ کر لیں میرے پاس جو یہاں پر چیک پیز اور پٹیٹوز ہیں یہ بوائلڈ ہیں اور آلماس یہ ون ان ہاف کپ کے قریب میں پاس چیک پیز ہیں اور ٹو پٹیٹوز لیا تھے میں نے جنہیں بوائل کر کے چھر چھر چنکز میں کٹنگ کر لیا ہے اور سپائسز میں میں نے ون ٹی سپون چارٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون کٹا بھونا ہوا زیرہ لیا ہے اور ون ٹی سپون میرے پاس سالٹ ہے سالٹ ہم اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فریش کرینڈر لیا ہے اور ٹو گرین چیلیز لی ہیں جن کی میں نے سیڈز نکال کر انہیں بہت چھوٹا چھوٹا سا کٹنگ کر لیا ہے اور یہ زیادہ سپائسی نہیں ہے اور ایک چھوٹے سائز کا میں نے انین اور چھوٹے سائز کا ٹومیٹو لیا ہے اور ٹومیٹو کا میں نے گودہ نکال کر انہیں دونوں کو میں نے چھوٹا چھوٹے چنکز میں کٹنگ کر لیا ہے ون لیمن تھا میرے پاس تو میں نے اس کا جوس نکال لیا ہے اور ہاف کپ کے قریب میرے پاس املی کا پلپ ہے اور اسے میں نے کیسے ریڈی کیا ہے میں نے ہاف کپ نیم گرم پانی میں املی کو پندرہ منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے سارے سیڈز ریموف کر لیے تھے تو اس طرح سے املی کا پلپ آپ کا ریڈی ہو جائے گا پھر آپ ایک لارڈ سائز کا بول لیں گے اور اس میں اپنی سب چیزوں کو مکس کر دیں گے آپ نے جب چاٹ کو سرف کرنا ہے اسی وقت آپ نے پٹیٹو سوری ٹومیٹوز اور انین کو ڈالنا ہے کیونکہ یہ اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی چنا چاٹ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو میک شور آپ اسے اسی وقت ایڈ کریں جب آپ نے اسے سرف کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے اور لیمن جوس اور املی کا پلپ ایڈ کریں گے چیلی والا جو سٹیپ ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سپائسی چیلیز نہیں ہیں لیکن اگر پھر بھی بچوں نے کھانا ہے تو آپ اسے نہ ڈالیں تو اس طرح سے سپائسیز ایڈ کریں گے لیمن جوس اور املی کا پلپ ایڈ کریں گے اور ہماری چاٹ ریڈی ہو جائے گی میں آپ کو بہت ہی بیسیک سٹریٹ فورٹ چنا چاٹ سے کھا رہی ہوں یہ بہت سے طریقوں سے کھائی جاتی ہے آپ اس کے اوپر یوگرٹ اور پاپری بھی ڈال کر اس کو کھا سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ نے اس سمپل سی اور ایزی سی ریسیپی کو انچائی کیا ہو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا سی یو ان مائی نیکس ویڈیو سٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی